نحمده و نسلی الى رسوله الکریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی پر کلام المجید والفرقان الحمید الاخ اللہ یومئذن بعدهم لبعد نادو اللہ المتقین صدق اللہ العظیم اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو اشرف المخلوقات بنایا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو حضور کا امتی بنایا سبحان اللہ یہ واضح تو آنی چاہیے انہا سونا جملہ کیا ہے کہ یہ اللہ کا شکر ہے ہم کو حضور کا امتی بنایا اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے اس بے حیائی کے دور میں کامل ہستیوں کی نسبت اتاب ہوا ہے اور اس نسبت کا اتنا فائدہ ہے مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایک لمحہ اللہ والوں کے پاس بندہ بیٹھ جائے ایک لمحہ بیٹھے اور ایک بندہ سو سال عبادت کرتا رہے اور اس کی عبادت میں دکھاوا نہ ہو ایک لمحہ اللہ والوں کے پاس بیٹھنا اس عبادت سے بھی افضل ہے اتنی برکت ہے یہ خاص محفل ہے وہ خاص محفل اس لئے کہتے ہیں کہ ہم جو سرکار ذکر دیتے ہیں وہ قلبی ذکر ہے دل سے ذکر کرنے ہیں آنکھ کا اپنا کام ہے ہاتھ کا پاؤں کا سر کا ناکھ کا کان کا زبان کا لیکن دل کا اپنا کام ہے دل کا کیا کام ہے اللہ کو یاد کرنا اور دل سے اللہ کا ذکر کرنا یہ ہے بھی مشکل جو پریکٹیکل آپ کو ہم یہ بتاتے ہیں ذکر پھر ہم کہتے ہیں تصور رکھو پھر نظر سامنے رکھو پھر محبت سے بیٹھو عدب سے بیٹھو اور بندہ جب یہ ساری چیزیں کر لیتا ہے اور نگاہ جمع کر اللہ والوں کے چہرے کی طرف بیٹھا رہتا ہے تو پھر جب نگاہ میں پڑتی ہے اللہ والے جب ضرب لگا دیتے ہیں اس کی تقدیر بدل دیتے ہیں اور وہ سر سے پاؤں تک حضور کا غلام ہو جاتا ہے یہ جتنے بندے آئے ہیں آپ کے سامنے یہ ساری مثالیں ہیں یہ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ کہہ سکتا کہ جناب میں میں شروع سے ہی ایسا ہوں یہ شروع سے دنیا دار سٹائل ان کے دیکھیں تو آپ جیسے جیسی دنیا داری میں ایک بندہ دنیا داری میں ہوتا ہے اسی طرح یہ بھی دنیا داری میں لیکن یہ عمامے کس طرح آگئے سنت رسول چہرے پہ کیسے سج گئی ان کی لائف ان سے سنیں دیکھیں ان سے سنیں یہ ایک 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 جو ہے بندہ بیٹھا ہوا ہے یہ اللہ والوں کی کرامت ہے یہ تو نماز کا تصور بھی نہیں ہوتا لوگ کہتے ہیں جناب ہم نے تو کبھی زندگی میں ہمیں تو نہیں پتا کہ ہم نے کوئی نماز ہی ٹھیک طریقے سے پڑھی ہو لیکن آج کیا ہوا ہے وہ بندہ محفلیں قرار وہ لوگ ان کے پاس بیٹھتے ہیں اور لوگوں کو تبدیل کر اور الحمدللہ یہ سرکار مبارک صاحب کے سلسلہ یہ چلتا جا رہا ہے اور آج سرکار میاں صاحب جیسے ہستیاں ہمارے سامنے موجود ہیں اور ان ہستیوں کے پاس بیٹھنا میرے لجپال نبی نے فرمایا کہ ایسی جگہ پہ جہاں بھی اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے بندہ آ کے بیٹھ جائے وہ بندہ بدبخت نہیں رہتا میں نا ان لوگوں کو کہتا ہوں جو یہاں بھی خوشبو لے کے اور جناب وہ سپریہ کر رہا ہوتا ہے میں اس کو بھی کہتا ہوں میں اس بندے کو کہتا ہوں جو ویسے آگے کسی سے پوچھتا ہے کہ کدھر جا رہے وہ کہتے ہیں جا سیفی کی محفل میں کہتا ہوں یہ سیفی جاناب وہ گرتے ہیں وہ کپڑے پھار دیتے ہیں وہ ان کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے تو دیوانے والی کیفیت ایک ان کی ہوتی ہے تو وہ دیکھنے کے لئے جو آتا ہے نا میں اس بندے کو بھی کہتا ہوں کہ تمہیں بھی مبارک ہو میرے لجبال نبی نے فرمایا اس زاکرین کے محفل میں بیٹھنے والا بندہ چہے جائے کہ ویسے دیکھنے کے لئے آئے ذکر کے لئے بھی نہ آئے اللہ تعالیٰ اس کے بھی گناہ معاف فرما دیتا ہے جس وقت اللہ والوں کی زیارت کے لئے گھر سے ارادہ کرتا ہے ہر قدم کے بدلے اس کو نیکییں ملتی رہتے ہیں اور میرے لجبال نبی یہ جو آج میں محفل ملی ہے ان ہستیوں کے نسبت کے صدقے اور یہ حضور کے سینے سے فیض چلتا چلتا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی اور ان ہستیوں کے سینے میں پہنچ کر ہمیں مل رہا ہے ایک بچے نے آکے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کی اس نے اپنے بھائی کی شکایت کی اور ایک بچہ بھائی جو ہے اس کا جو بھائی تھا وہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھا رہتا تھا اور حضور کی چیرے کی طرف زیارت حضور کی کرتا رہتا تھا اب جو آپ بیٹھے ہیں محبت سے بیٹھے ہیں وہ بھی حضور کی بارگاہ میں محبت سے بیٹھا رہتا تھا کرتا کچھ نہیں تھا صرف چیرہ دیکھتا تو ایک بچے نے ایک دن ایک اس کا بھائی آیا اس نے آکے شکایت کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بھائی آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے یہ کھیتی باری میں حصہ لے لیتا ہے لیکن جو وقت کام کا ہوتا ہے وہ زیادہ آپ کے پاس بیٹھ کے گزارتا ہے تو میرے لجپال نبی نے اس بچے کی جب یہ شکایت سنی تو حضور نے فرمایا نہ سمجھ بچے یہ بتا اللہ نے تجھے رزق دیا ہے اس نے کہا جی اللہ نے رزق دیا ہے حضور نے فرمایا تیرے باپ کو اس نے کہا جی باپ کو بھی اللہ نے رزق دیا حضور نے فرمایا پھر اس نے کہا حضور یہ آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے میرے بھائی اب جو حضور کا جو جملہ تھا نا یہ محفلے اس لیے خاص میں محفلے کہتا ہوں کہ یہ محفلے وہی محفلے ہمیں ملی ہیں فیض وہی ہے چلتا چلتا سینوں سے جو آج ممتقل ہو رہا ہے میرے لجبا نبی نے اس بچے کی جب یہ بات سنی حضور نے فرمایا نہ سمجھ بچے تمہیں تو پتہ بھی نہیں ہے اللہ نے جو تجھے رزق دیا ہے تیرے باپ کو رزق دیا ہے اسی وجہ سے رزق دیا ہے کہ تیرا بھائی میرے پاس برکت ہوئی کہ نہ حضور یہ کہ منجی اٹھنی ہے نا دنیا داری کیلی دنیا داری جیسے دی مطلعہ حضور نے فرمایا ہے دنیا خود عن یہ دنیا دوخہ ہے اس کے پیچھے نہیں چلنا اگر دنیا کے پیچھے چلو گے میرے لجبا نبی نے فرمایا یہ دنیا تجھے زلیل کر کے رکھ دے گی منجی اٹھنی ہے تو جناب کلمہ شادہ دی کوئی نہیں پڑھ دا میں نے کوئی دس ہے نا کہ دنیا دارا جاؤ ہر جنادے دی میں دیکھو کیڑا کلمہ شادت پڑھ دا ہے یہ زندگی ہے زندگی تو ہے جناب جب چار پئی اٹھے تو دنیا دار بھی کہیں دین دار بھی کہیں کہ یہاں واقعی حضور کا غلام جانا ہے کیا خادم صاحب کے منظر سے آپ کو کچھ سمجھ نہیں آیا ایک بات پنچھالیس گھنٹہ چیرہ بار ڈیڈ باڈی بائی پنچھالیس گھنٹے اور کوئی بتا دے کہ جناب پنچھالیس گھنٹوں میں سمیل آنے لگ پڑے یا چیرے کی رنگت تبدیل ہو جائے یا وہ چیرہ جو ہے وہ بدصورت ہو جائے شکل بھی ایسے تھی جیسے وہ بندہ یار ارام کر رہا ہو حضور کا غلام حضور کی غلامی کر کے جائے پنچھالیس گھنٹے کی چیرہ اس کا باہر رہے لوگ ترستے بھریں اور جناب میں نے اس جنازے میں منظر یہ دیکھا ہے کہ آج جنازے میں بندہ کھڑا ہونا جنازہ چار منٹ لیٹ ہو جائے تو بندہ بول کے وہ کہتا ہے کہ پیر صاحب جنازے جلدی کرو جناب آوازیں لگنے لگ پڑتی ہیں میں نے اس مردے کلندر کے جنازے میں جب شامل ہوا چار گھنٹے میں بیٹھا رہا لیکن میں نے نہیں دیکھا کسی پوڑے بابے نے کہا ہو کہ ہائے میری شگر بڑھ گئی ہائے میرا بلڈ پریشر چڑ گیا ہائے مجھے بھوگ لگ گئی ہائے میں مر گیا اتنی مسئیبت پڑ گئی میں نے کسی کے لفظ مون سے نہیں سنے کیا مسئلہ تھا کیا وجہ تھی دل میں میں سوچ رہا تھا کوئی بھی بندہ نہیں اٹھ کے یہ کہہ رہا اس لیے کہہ نہیں رہا تھا کہ جتنی دیر وہاں بیٹھے رہے تھے انواروں تو جلیات کی بارش ہوتی رہی ہے لبیع زندہ پا لبیع 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 یا رسول اللہ لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی یا رسول اللہ حضور یہ تو ساد صاحب کو پتا ہے ساد صاحب نے کہا کہ جناب مجھے بڑے بڑی دور سے کالیں آنے لگ پڑی ہیں اور لوگ کہہ رہے تھے کہ جناب ہم نے بھی زیارت کر دی ورنہ جناب جڑ بڑی پڑی ہونا سوائے اللہ کی رضا کے اقلاع لفظ کوئی نہیں بولتا دیکھتے جاتے ہیں اور اللہ کی رضا کیا کے نکل جاتے ہیں ایک بندہ میں نے بڑے بڑے جنابے میں نے کیونکہ مارا سسٹم یہ ہے تو ہم نے جنابے لوگوں کے بڑے بڑے پڑھائے بڑی بڑی جگہ پہ کیا میں ایک جنابہ بھی میں نے نہیں دیکھا نہ سنا ہے میں نے اس جنابے کی معاملات ایک ڈیٹ بوڈی میں نے حسینی دیکھی جس کے چہرے پہ سنت رسول نہ ہو اور اس کو لوگ سبحان اللہ کا لفظ بولیں یا لوگ کہیں کہ واہ یار کنہ نورانی چہرہ ہے یا جناب کیا بات ہے ہاں چہرہ ویکھو یار ویکھنالا چہرہ ہے میں نہیں آج تک لفظ سنے لیکن جو حضور کا غلام جاتا ہے نا کہ کفر میں لپٹا ہوتا ہے بندہ تو لوگ دور سے کہنا شروع کر دیتے ہیں یار ماشاءاللہ چہرہ کنہ چمکدار شیخ اپرہ میں میں نے اپنے کانوں سے یہ لفظ سنے کئی جنابوں میں سنے لیکن ایک مرتبہ تو ایسے ہوا کہ میں نے پیچھے ہٹ گیا جناب وہ ہوتی ہیں نا چار پئی رکھتے ہیں اور لائن بنا کے زیارت کرنے کے لیے تو میں پیچھے ہٹ گیا دو قدم کیوں کہ دنیا داروں کی لائن بن گئی تو میں پیچھے ہٹ گیا میں نے کہا چھوڑی دیر میں بعد میں دیکھ لوں گا لیکن میں جب پیچھے ہٹا نا دنیا دار بندے جاتے ہوئے جاتے ہوئے تو چار پئی کے قریب پہنچے اس کی چہرے کے تو کہہ رہے تھے یار ویک چہرہ کنہ چمکدار ہے تو میں کہا ایک بندہ پچھے کہ چمکدار کیوں ہیں حضور بندے تو اکڑے ہوتے ہیں میں نے جناب فیصل آباد دو جنازے جناب میں سفزاد صاحب کی جنازے پہ گیا وہاں پہ ایک دنیا دار کا بھی جنازہ پڑا ہوا تھا تو میں نے جب اس کا کفن مجھے تو نہیں پتا تھا مجھے بچے لے گئے کہ ستار منجی آگئی ہے میں جب ادھر چار پئی کے قریب گیا تو جب کفن ہٹانا تو دیکھ کے میں نے کہا یہ تو کسی دنیا دار کا جنازہ ہے تو سفزاد صاحب کا تو جنازہ نہیں ہے تو میں کھڑا رہا کھڑا رہا مجھے کہتے ہیں حضور سیڑتے آجو یہ کسی اور دی منجی پہ ہی ہے کھڑا رہا کھڑا رہا پانچ کے چھے منٹ کے بعد دور سے واضح آنا لگ پڑی اللہ ہو اللہ ہو اللہ میں نے کہا یار وہ جنازہ دور سے ہی بتاتا ہے کہ کسی اللہ کے ولی کا جنازہ آ رہا ہے کہ حضور کے غلام کا یہ جنازہ آ رہا ہے کہ اس کی شان جنازے کی یہ ہے ڈٹ باڈی کی کہ نیچے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے لوگوں نے مکندوٹ اٹھایا ہوا ہے میں نے کہا ہاں حضور کا غلام جائے تو جانے والے شامل ہونے والے بندے بھی اس کے پیچھے کلمہ شہادت لفظ نہیں بولتے کلمہ شہادت کے بعد وہ کلمہ شہادت پڑھتے بھی ہیں لیکن دنیا ناروں کا وہ تو چہرہ دکھانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس سے پوچھا جائے جنازہ آندہ ہے وہ کہنے جنازہ تو نہیں آندہ وہ نہیں موں دکھانا اس کے میں آگئے ہیں یہ دنیا تو یہاں تک دنیا نے تو جاتے جاتے بھی جناب دوخہ دیکھے جانا ہے یہ دنیا داری کو کیا کرنا ہے ہم نے پتہ تب چلے گا جب کسرا سوال ہوگا پہلا سوال دوسرا سوال تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے تیسرا سوال ہوگا جب حضور کی زیارت کرے گا تو پوچھا جائے گا بتا اس حضرتی کے بارے میں دنیا میں تو کیا کہتا تھا اس وقت کیا کہنا ہے کہ یہ حضور کا غلام تو کہے گا فوراں ہی پکار دے گا یہ فرما دے کہ سارے کہیں گے حضر محمد الرسول اللہ لیکن جب حضور کو چہرہ پسند آئے گا تو حضور فرمائیں گے یہ تو میرا اپنا غلام آ رہا ہی خیالے جی بیج جس پارٹی دا ہوئے وہی سونا لگتا کدھی کوئی لا کے جاوے کھا کوئی بلے دی پارٹی دا بندہ ہوئے تو جناب شیر دا بیج لا کے جاوے لیڈر خوش ہوئے گا وہ کہے گا تو تو منافق ہے تو تو کسی اور کا بیج لگا کے آگیا ہمارے پاس تو قبر میں لے کے کیا جانا ہے یار وہ عمال تو اپنی جگہ پہ جانے ہی جانے ہیں کفر بھی انہوں نے ایسا تنانا ہے جس کی جیب بھی نہیں ہونی اور جگہ بھی ایسی چھوٹی تھی جگہ پہ انہوں نے رکھ دینا ہے سلطان باہر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حسن دیکھے رون لے آئی تنو دتا کس دلاسا ہو حسن دیکھے رون لے آئی تنو دتا کس دلاسا ہو عمر بندیدی ایویں گزری جے میں پانی ویچ پتاسا ہو سوڑی سامی سٹ گھتے سن پرت نہ سکسیں پاسا ہو صاحب تیکوں لے کھا منگسی رتی گھٹ نمازا حضور ایسی جگہ پہ انہوں نے پھینکنا ہے نا کروٹ نہیں چینج ہو نا رتی ماسے دا بھی نہیں فرقان دینا ہے کوئی کہا کہ کس پارے چلنی ہے جناب اس کے عمال کم تھے اس کے عمال زیادہ کر دو نہ نہ وہاں پہ نہیں ہو جو کیا ہے اسی کا حق ہم نے بدلہ دینا ہے بس اس وقت کیا کہنا جن کی تو جناب اپنی حمال وہ دوستیاں کدر گئی ہیں وہ کوٹھیاں کدر گئی ہیں وہ جگہ کدر گئی بلڈنگاں کدر گئی ہیں ساڑھے علاقے تھے بیچے میں ایک گراؤنڈ تھا تو میں تو کبھی اس سائیڈ پہ گیا نہیں تو ایک دن میں چلا گیا تو میں گیا تو وہاں بندے نے مجھے کہا سرکار دعا کر دے دکان دے اندر میں دیکھا تو جناب پنجی تیہ دکانہ بڑھی ہوئی ہیں اور ڈبل ٹرپل سٹوری بناتی بندے نے دی وڈی بلڈنگ میں دعا کرنے کے لئے اس کی دکان پر بیٹھا دعا کر رہا تھا تو میں اس کو کہہ رہا تھا یہ پلار تھا ایک گراؤنڈ سا تھا چار دیواری ہوئی تھی لیکن یہ تو بہت عرصے کے پڑا ہوا تھا اب کس نے یہ بنا دی بلڈنگ لالا غلام سینڈے پتر نے بنایئے حضور تو انہوں نے نہیں پتا میں کہ نہیں پھر دس ریا سی گل کہندہ جی پنجی تھی دکانہ تھلے اتے سارا کچھ انہیں بڑا سسٹم سونا بڑایا کہندہ سرکار ایک اور مزیدی گل میں کہ کی کہندہ ہے کہ جناب یہ نے دکانہ بڑایا رنگ کرائے شٹر لائے میٹر لائے انہیں جناب ساری رینٹ تے چار دیتی ہیں سارے رینٹ تے بیہ گئے بڑے بڑے لوگوں نے سفارشہ کر کے تھے رینٹ کے اپنی دکان لئی لیکن اگلی گال تو اندسان کی ہویا کہ پورا مہینہ لے گزریا کونی سی کہ بندہ دنیا تو پہلے ہی چلا گیا اس کو کیا کرنا ہے جناب مال کو جو ادھر ہمارے لئے سامپ بچھو بن کے آگے ڈسے گا اس مال کو یہ تھوڑی سی زندگی ہے پتہ بھی سیکنڈ کا نہیں ہوتا ایک روح نکلنے کی دیر ہے آپ اندازہ لگائیں بندہ جتنا مردی لشپا شو روح نکلنے کی دیر ہے دنیا دار یہ لفظ بولنا چرو کر دیں گے یار کس تیمی انہوں دفنانہ ہیں جا کے پتر بھی جناب کہے گا کہ جناب اے میرے والد انہوں دفنانہ جناب انتظام شروع کر دو وہ چھوٹی جی قبر بڑھنی ہے اتھے کم کوئی اور شاہ آنی ہے تکردے کوئی اور شاہ پیان احساس اللہ والوں کی نسبت کا تاگہ ہے کہ اگر سمجھ نہیں آتی آپ کو گناہ نمازیں پڑھتے ہیں گناہ پھر ہو جاتا ہے جناب نمازیں پڑھ کے روزے رکھ کے حاج کر کے نگاہیں پھر اٹھ جاتی ہیں حرام کی طرف تو حلال حرام پھر مکس کر کے کھا لیتے ہو کنٹرول نہیں ہوتا نا کتابوں میں لکھا ہوا ہے اگر تم گناہوں پر کنٹرول نہیں کر سکتے تو ایک ہی طریقہ ہے کامل ہستی کہ تم ہاتھ میں ہاتھ دے دو نگاہ پڑھتی جائے گی خربوزہ خربوزہ انہوں دیکھ کے رنگ پھڑ لند ہے جدہ تو انلہ والن یہ کول بہیں گا نا نگاہ پہے گی تو تو ہی سیر تو لے گے پاؤں تا غزوردہ غلام ہو جائے گا کوئی کہہ سکتا جی خادم صاحب دے چرہ وے کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ مسلمان نہیں جناب کوئی کہہ سکتا ہے بابی جی تصویر کسے نے وہ کھاؤ انہوں کہو کہ جناب تسی کی کہندے ہوئے مسلمان آئے کے نہیں کوئی کہہ گا نہیں مسلمان حضورد پندت نے بھی وہ ایتھے ایتھے سونا لگتا ٹکہ جلے انہوں نے لائے انہوں نے بندیا جی سونی لگتی یہ لیکن انہیں اپنے پندت دی نشانی ضرور رکھنے ہاں جی تے چلے جاؤنا ایتھے کرتار پر چلے جو گردوارے چلے جو تسی ویکھو ایڈے ایڈے وڈے پاگ پائے انہیں نے سیر پہ انہیں کہا میں اپنی گردواری نشانی نہیں چھڑ دی سیخ کھا جہاں نے مرضی پلیٹ فارم تے چلا جا ہوں گا میں سیر تو میں امان میں گیا میں ائرپورٹ پہ گیا میں لمبی لائن تھی اس لائن میں ایک بندہ پرومیننٹ تھا اس نے پگڑ پڑنا ہوا تھا میں نے اس شاہ صاحب کو کہا شاہ جی یہ تو بندہ ایک بندہ تو انہوں نمائیان ساکرہ لگ رہے ہیں شاہ صاحب نے حضور صاحب نے سکھ کھل ہوتا ہے اور یہ ہی نمائیان لگ رہے ہیں میں کہا شاہ جی بڑا جلدی پہ چانے آ گیا اسے گرودی نشانی انہیں نہیں چھڑ دی ہم مسلمان ہو کے بتاؤ کہ ہماری نشانی کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ مسلمان دنیا میں ہمیں کوئی نہیں کہے گا قبر میں کیا حضور یہ فرما دے گے میرا غلام ہے ایک سجدہ جسے تم گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات تو اللہ کو یاد کرنے کے لئے پانچ وقت اللہ کو یاد نہیں کر سکا تو رب کے بنائے ہوئے چیرے کو تبدیل کر کے پھرنے والا انسان تو کبھی یہ سوچا تو نے کہ مجھے جناب برکت کیسے آئے گی برکت ایسے نہیں آئے گی رب کو صبح نراز کر دینا صبح 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 کے آغاز میں جناب اللہ صبح صبح کا آغاز روزی میں برکت نہیں ہے گھر میں برکت نہیں ہے پرشانی ہے کاروبار ٹھیک نہیں جا رہا مصیبتیں کھڑی ہو جاتی ہیں ایک ختم ہوتی ہے دوسری شروع ہو جاتی ہے ایک دوسری ختم ہوتی ہے تیسری شروع ہو جاتی ہے سمجھ نہیں آتی کیا ہوتا ہے تو تمہیں سمجھ دلانے کے لئے اگر تمہیں سمجھ نہیں آتی تو پھر کسی کامل ہستی کی زیارت کر اس کے پاس بیٹھ حضور نے فرمایا کامل ہستی پھر وہ کون ہے ہر جاہل بندے کے پاس نہ چلے جانا کامل ہستی وہ ہے میرے لجپان نبی کا فرمان سن حضور نے فرمایا اِذَا رُعُ زُكِرَ اللَّهِ جس کا چہرہ تُو دیکھے تو تجھے خدا یاد آجائے وہ کامل ہستی اسی لئے اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی ہستییں نصیب فرمائیں اور ان ہستیوں کے ہاتھوں میں ہاتھ ہے وہ جب باگے نا جنگل میں دی بیڑیا بکری کے پیچھے اور بکری آگے باگتے 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 ایک دل دل آئی نا تو دونوں نے جنپ لگائی تو دونوں فس پڑ ویچے انہا تھوڑا جا فاصلہ سی صویر دے فسے دونوں دپیر ہوئی شام ہوئی بیڑیا نے پچھے آ بکری نو میں نے اے دا سے صویر دے فسے آن میں تنو جو تو ویکھنا دے تو ہزدی بھی ہیں تو تو نے غصہ بھی آن دا ہے دوک اللہ کیڑی آن دا تو بکری نے کہا کہ غصہ تاں آن دا ہے کہ تُو جے میرے ہور نیڑے تھوڑا جبھی نیڑے آ گیا نا میرے تو میرا حشر کی کرنا ہے تو تو میں کھایا نا غصہ نہ کرنا پھر انہیں کہا چاہے ہی تو سمجھان دی میں نے تھوڑی بہت تو یہ دا حسدی کیوں انہیں کہ حسدی تاں کہ صویر دے فسے ہوئی دونوں تو شام ہوئی کہ جرہ میرا مالک ہے نا تو شامی بکری ہیں جو کار گڑیں گا کہ ایک کوئی بکری کاٹا کہ میرا مالک پچھو منہ لبن آئے گا کہ انہیں دن میں نے کوئی پچھے آئے نا لبن کیونکہ میرا مالک ہویا کہ تُو مالک آلہ نہیں تُو سائین آلہ نہیں کہ تُو اتھی فسے آ رہے گا میں سائین آلی ہیں میرا سائین پچھو لینڈ آئے گا تو حضرت جا وہاں پہ روحیں فس جانی ہیں نا ماری تو انہوں ستے ہی خیرانے جیدہ سائین مگر ہو یہی ہستیں ہمیں کام نہ آئیں یہ کیسے ہو سکتا پھر ہمیں کیا وقت دینے کا فائدہ زندگی ان کے ساتھ گزارنے کا کیا فائدہ کہ ہمیں ان کا بینیفٹ بھی نہ ملے ہمیں یہ بینیفٹ ملے گا کہ ہم یار جیسے بھی عمال ہوں گے جیسے بھی ہوں گے ان لوگوں کی نسبت کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں بھی اسی انہی کے ساتھ انہی کے گروپ بھی وہ چلے جائیں گے تو دعا بھی یہی ہے کہ اللہ کرے اے رونٹا کرے تھے نصیب نے ایک ذکر کے اتنی برکت ہے سکون ہی سکون ہے بندہ کہتا ہے کہ یار میری تو زندگی تبدیل ہو گئی ہے ایک وہ میاں شیرمو شرپ رحمت اللہ علیہ بھی اسی طرح محفل ہوتی تھی لوگوں کو سمجھاتے تھے آپ کو ایک سکھ پسند آیا تو آپ نے فرمایا اوہ سکھ جرا جا رہا ہے انہوں بلا اسے کھا کے بیٹھ گیا آپ عدب علیہ سی نا آپ جرا دستنے نہیں نا کہ میں عدب نل ویکھنا ہے اسے کھا دب علیہ سی وہ آ کے بیٹھ گیا آپ محفل جاری سی آپ نے اوہ دی طرف دیکھیا تھوڑی دی بیٹھا رہا ہے بیٹھا رہا ہے بیٹھا رہا ہے بس آپ دے موچے لفظ نکلے اللہ انہوں جو ضرب لگی نا انہیں اتھیاترہ کری انہوں سامنے ویکھی جا رہا ہے اتھیاترہ کہ انہوں نے کوئی قیفیت نہیں بڑھیں گے نالو دا دوسرا بیلی دونوں سے دو سے کسان ایک بار کھلو گیا کہ جاتا ہوں بابا جی بلا رہے ہیں تو گال سوڑا کیا باہر آلا کھلو 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 کہ جو تو محفل ختم ہوئی تو جو تو محفل ختم ہوئی میاں صاحب نے جادہ دیتی کہ بار سے کھل کھلوتا سی انہیں کہا یار تو ہاتے تھے راکہ کے آیا ہے منتر لگتا ہے کہ تو کلمہ پڑھے انہیں کہ کلمہ پڑھے یعنی بابیانی کلمہ اندر ٹھوک دیتا ہے نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی تو اسی لیے نگاہ میں آ جاتا ہے بندہ تو تقدیر بھی بدل جاتا ہے یہ کیا ہو سکتا ہے جناب آج ہم رب کو خوشی میں بھول جائیں اور غمی میں رب کو یاد کریں یہ تو دکھ ہے نا رب کے ساتھ میری جال میں آپ کو کیا ہے میں ایک میری جال میں ہم تو نکاح پڑھاتے ہیں تو ہم نے بوفر بند کروا جائیں جناب یہ کیا ہے آج جناب میری جال میں شادی ہے بوفر چل رہے ہیں ناچ ہو رہے ہیں ڈانس ہو رہے ہیں بابے سے پوچھا ہے بابا جی یہ کی یہ پیسے سٹی جا رہے ہیں خیر ہوئے نہیں تو پتر بھی شادی ہے آج جی تو خوشی اللہ دین نے خوشی نہ کرا اس بابے کو یہ نہیں بتا کہ رب رسول اس خوشی میں میری اس خوشی پہ بابا وہ ہے جو چوک میں بیٹھ کے شترنج کھیلتا ہے لڈو کھیلتا ہے میں اس بابے کی آپ کو بات بتاتا ہوں ایک مرتبہ ہندووں کی برات آئی اور وہ پوری برات ہندووں کی آج چلتی جا رہی تھی آگے دیکھا راستہ بھول گئے ہیں ہندو انہوں نے دیکھا ایک بابا جی جھونپڑی کے پاس بیٹھے ہیں انہوں نے بابے سے پوچھا بابا جی ہم تو راستہ بھول گئے ہیں ہمیں راستہ تو بتاؤ بابا جی نے کہا کہ راستہ دسان یا راستہ دکھاوا یہ لفظ بولے ہندووں نے کیا ہے بابا جی کی کہل گالکندے نے انہوں نے کہا جی بابا جی تُسی راہ دکھا دو اللہ